ہیلو بچو لیٹس ریڈ دیس قویشن دیس قویشن سیز فرکوٹ ای سورس آف ہیٹ تو آور بوڈیز تو اس قویشن کے اندر ہم سے بول گیا ہے کیا آپ فرکوٹ ہماری بوڈی کے لیے ہیٹ کے سورس کی طرح کام کرتا ہے تو بات کرتے ہیں کی کنسیپٹ کی کی کنسیپٹ کیا رہے گا اس قویشن کے لیے اس قویشن کے لیے کی کنسیپٹ جو ہم یوز کریں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو فرکوٹ ہے وہ ہیٹ انسولیٹر کی طرح بیئے کرتا ہے یا پور کنڈکٹر ہوتا ہے ہیٹ کا جس کی وجہ سے ہماری بوڈی انڈ انویارمنٹ کے بیچ میں ہیٹ ایکسچینج کیا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے یا بہت کم ماترہ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہیٹ کی ہمارے بوڈی کی جو ہیٹ ہے وہ اس فرکوٹ کے بیچ میں بنی رہتی ہے اور ہماری بوڈی کیا رہتی ہے گرم رہتی ہے یہ ہمارا اس کے مین کی کنسیپٹ ہوگا تو یہاں پہ بات کرتے ہیں سٹیٹمنٹ کی فرکوٹ فرکوٹ is a پور کنڈکٹر اوپ ہیٹ فرکوٹ is a پور کنڈکٹر اوپ ہیٹ سو it پریونٹ it پریونٹ ہیٹ ایکسچینج it پریونٹ ہیٹ ایکسچینج بیٹوین بیٹوین آور بوڈی اینڈ انوائرمنٹ بیٹوین آور بوڈی اینڈ انوائرمنٹ بوڈی اینڈ انوائرمنٹ جو ہوگا اس کے بیچ میں ہیٹ ایکسچینج نہیں ہوگا تو کوئی بھی ہیٹ لوز یا ہیٹ گین نہیں ہو سکتا تو اس کنڈیشن کے اندر ہماری بوڈی کا جو تیمپریچر ہے وہ اس ہیٹ ہماری بوڈی خود کی ہیٹ کے کارنے جو تیمپریچر ہے وہ کیا رہے گا اور وارم رہے گا کیونکہ کوئی بھی ہیٹ لوز نہیں ہو سکتا اس کنڈیشن کے اندر جس وجہ سے ہماری بوڈی کیا ہے وارم بنی رہتی ہے تو یہ اس کے پیچھے کا مہین کنسیپٹ ہوگا بات کرتے ہیں سولیشن کی سولیشن کی بات کریں تو سولیشن اس کوششن کے لئے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا due to no heat exchange due to no heat exchange with environment with environment with environment heat of our body heat of our body is trapped is trapped by fur coat trapped by fur coat so our body our body remains warm our body remains warm hence hence fur coat fur coat is not a source of heat not a source of heat but works as heat insulator heat insulator to our to to our body to our body source to not a heat source to not a heat our body heat is trap not a heat insulator to behave so this is our final answer I hope you understood it well best of luck thank you